کون مقبول ہے کون مردود ہے کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُو لیں گے عامل سب کے میزان پر تب پتا چلے گا کہ اچھا اور برا کون ہے میرے بھائی دوستو آج ہم گلیاں اٹھاتے کہ مول بھی ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے اے بھائی کیوں اٹھاتے ہو مجھے باتا اچھا مجھے ایک آج آدمی کہنے لگا اس کا بھائی اس کا نام نہیں بتا ہوں مجھے کہنے لگا مولی سب آپ بیان میں جو موہ میں آتا ہے بول دیتے ہو بیان میں جو موہ میں آتا ہے آپ بول دیتے ہو میں نے کہا بول تو دیتا ہو لیکن باتیں کون سی ہوئی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے نا سمجھ میں آرہی نہیں تو یہ شیر جو پڑھ رہا تھا تو یہ اسی میں بھی تو حکمت ہے نا کون مقبول ہے کون مردود ہے بھائی اللہ نے آپ کو ٹھیک دار نہیں بنایا کسی کا وکیل نہیں بنایا کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے وہ ایسے ہے وہ ایسے چھوڑا گیا اللہ ہی دیکھے گا نا آئی یہ سمجھو بھائی کہ یہ غلط کر رہو بھائی نہیں کہہ گا نا بس اس کو برا بلا کہنا اور دوسرے لوگ پر یہ ایسے یہ غلط ہے تو کون مقبول ہے کون مردود ہے کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے حامل سر کے میزان پر تب پدا چلے گا کہ اچھا اور برا کون ہے سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی اس لیے ہم کسی کی برائی بلکل بھی نہ کریں سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ٹینشن فری زندگی گزارو یار کیا اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی یہ غلط بات ہے بھائی غلط بات ہے اس کی خوبیاں بیان کرو سمجھ میں اس کی خرابی چھوئے نہیں اس کو بتاو یہ آپ میں خرابی اس کو کیا کر لو ٹھیک کر لو سمجھ میں آرہی ہے مثال کے دور پر گلی میں کوئی جا رہا ہے لڑکا جا رہا ہے کیلے سے پسل گیا اب رو پتا ہے وہ کیلے سے گر گیا کہ بھائی کیا کر رہا ہے آپ کو چاہیئے تھا کہ اس طرح کو کوئی کیلے شلے پیچھلکے پڑھیں تو اس کو سائیڈ پہ کر رہا ہے اس کو کہایا ہے کہیں بھائی پھوڑا سا دیکھ کے چل رہا ہے آپ سب کو اس کے سامنے مزاق بنا رہے ہیں اچھے دوسری لوگ چوہے نا کچھ لوگ ہوتے اس طرح لوگ مزاق کرتے ہیں بھائی گیا دیکھ کے نہیں چل رہا تھا کیا تو وہ اس سے میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ اپنا مزاق خود بنوا رہے ہیں سمجھ میں آرہی نہیں ہے اب آپ اس سے میں آگے ہیں وہ دوسری دفعہ دیکھے ہیں وہی ہے نا جو کلے کے چھلکے سے گرہ تھا وہی آدمی ہے چھانا آپ کی پیچان اس سے بن جاتی اس لئے غصہ نہ ہوئا تینچن فری زندگی گزانے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ جاتا فرمائے کہنے کا مقصد یہ تھا کون مقبول ہے کون مرد ہے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا اچھا اور برا کون ہے آپ نیکیاں کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء اکرام سے سکھیں قرآن بھی علماء اکرام سے سکھیں قاری صاحبان سے سکھیں سمجھنا آرہی ہے نماز کا طریقہ غضو کا طریقہ غصل کا طریقہ تیموں کیسے کرنا چاہیے ساری چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کر لینا جو روز مرہ کے مسائل ہیں ان ساری چیزوں کو ہم سب نے سیکھنا ہے پھر ہم نے اس پر عامل کرنا ہے بس نیکیاں کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن اس کا عجر ضرور آتا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون آتا فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے میں جو سکون ہے دلوں کا اتمنان ہے اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے سمجھ میں آرہی کیا نہیں آرہی سمجھ میں آرہی کیا نہیں آرہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ میں آتا فرمائے ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا پیغام سب زرات تک پہنچانا ہے جزاکم اللہ خیرہ